بارشوں کا سلسلہ کل تک جاری رہنے کی پیش گوئی بارشوں کا سلسلہ کل تک جاری رہنے کی پیش گوئی بارشوں کا سلسلہ چند گھنٹے میں ہیدربارٹ، تھٹا اور بدین میں بھی بارش لائے گا پنجاب اور بلوچستان کے مختلف شہروں میں تیز بارش اور شریج جالا باری منڈی بہاودین میں اتنے اولے پڑے کے گلیاں اور سڑکیں اولوں سے بھر گئیں مناظر میں سفیدی چھا گئی خانیوال جہانیاں بکھر لودھرہ بھالنگر میں جنوبی پنجاب کے دیگر شہروں سمیت بارش کے ساتھ جالا باری تھر میں بادل جم کر برسے موسم سہانہ ہو گیا خیبر پختوخہ میں جنوبی وزیرستان میں بارش ہوئی بلوچستان میں سبی، بھولان، قلات، ہرنائی اور گوادر سمیل ساحلی علاقوں میں تیز بارش کے ساتھ شدید جالا باری موسیقی 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 کلومیٹر گہرائی میں تھا زلزلے سے لوگوں میں شدید خوف و حراز گھروں سے باہر نکل آئے مختلف علاقوں میں امارتوں کو نخصان پہنچا کچھے مکانات منحدم چھتیں، دیوارے گرنے کے واقعات ہوئے بلند امارتوں میں درادے پر گئیں خیبر پختوخہ کے مختلف علاقوں میں پانچ مردوں، دو خواتین اور دو بچوں سمیت نو افراد جان بہت درجن و زخمی کوہستان اور کلام میں لینڈ سلائڈنگ کے واقعات شہرہ ریشم سمیت کئی سڑکیں بند ہو گئیں اسلامبار سمیت مختلف شہروں میں تین اشاریہ سچا سات شدد کے آفٹر شاکس بھی آئے بھارت، ترکمرانستان، قاضرستان، تاجکستان میں بھی زلزلہ جنوبی وزیرستان کے لاتے انگور اڈا میں دہشتگردوں کی فائرنگ آئیس پی آر کے مطابق آئیس آئیس آئی کے برگیڈیر مصطفیٰ کمال برکی بہادری سے لٹتے ہوئے شہید ہو گئے سات اہلکار زخمی دو کی حالت تشریش ناک وزیراعظم شہباز شریف کا جامع شاہدت نوش کرنے والے برگیڈیر مصطفیٰ کمال برکی کو خراج عقیدت شہید کے اہل خان سے اظہار حمدردی زخمی نوجوانوں کی سیتیابی کے لیے بھی دعا کی دیرہ اشمائل خان میں دہشتگردوں کی پولس چیک پوس پر فائرنگ تبارلے میں باگ فوش کے تین جوان وطن پر قربان حملے کے بعد فرار ہونے کی کوشش کرنے والے تین دہشتگرد جوابی کاروائی میں مارے گئے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج شام چار بجے طلب پی ٹی آئی کارکنوں کی ہنگامہ رائے کے خلاف قرارداد لانے کی تجویز وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پارٹی رنماؤں کے اجلاس میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے متعلق حکمت عملی پر مشاورت پی ٹی آئی مخالف قرارداد سے متعلق نقاط پر بھی غور پنجاب اور خبر پرتوخہ میں انتخاب آج سے متعلق بھی مشاورت دور ہائی کورٹ میں زمان پارک آپریشن کے خلاف توہینی عدالت کے اس کی سمات آج پھر ہوگی عمران خان نے عدالت کو بتایا کہ جگہ جگہ رکاوٹیں لگا کر رکا گیا تاکہ عدالت نہ پہنچ سکوں وہ چھپ کر عدالت پہنچے پولس آپریشن کے حوالے سے بولے چھاپے کی دوران اہلیہ کی موجودگی میں گھر کے شیشے توڑے گئے بیوی پردہ پوش خاتون ہیں ان کی چیخوں کی آواز قیمنے میں ریکارڈ ہیں گھر کی چار دیواری کا تقدس معمال ہوا ہے جسٹس تاریخ سریم شیخ کا عدلیہ کی عزت نہ کرنے والے پر ایک ٹینک اخلاف کوہینی عدالت کی کاروائی کا اشارہ دوہر آئیکوٹ نے سی ٹی بی اور تھانہ گولڑا میں درج دو مقدمان میں عمران خان کی ستائیس مارچ تک حفاظتی زمانت منصور کر لی سابق وزیراعظم جسٹس تاریخ سلیم شیخ کے روبرو پیش ہوئے نیپ کیسز میں عمران خان کی دس روز تک حفاظتی زمانت منصور اقدام قتل کے مقدمے میں عمران خان کی زمانت میں چھ اپریل تک توسی اسلام آباد ہائی کوٹ نے توشا خانہ کیس میں سابق وزیراعظم کے وارٹ منسوقی کی درخواست غیر محصر قرار دے دی الیکشن کمیشن کے خلاف اتجار کیس میں عبوری زمانت میں چار اپریل تک توسی الیکشن کمیشن نے عمران خان فواد چودری اور اسد عمر کو توہینے الیکشن کمیشن کیس میں آج طلب کر لیا کاؤز لس جاری نوٹسز جاری تینوں رہماؤں کو پیش ہونے کی ادایت جوڈیشل کمپلیکس میں پیشی کے دوران میری موت کو حادثہ قرار دینے کا منصوبہ تھا سابق وزیراعظم عمران خان کا دعویٰ ٹویٹ میں کہا انہیں ایک فرضی لڑائی کی آر میں رستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی عرب میڈیا کو انٹروی میں کہا یقین ہے توشا خانہ کیس میں بری ہو جاؤں گا اگلے انتخابات میں کامیاب ہوا تو اپنے قتل کی سازش کرنے والوں کا محاذبہ کروں گا مینار پاکستان جلسے کی تاریخ ایک مرتبہ پھر تبدیل پنڈال اب پچیس مارچ کو سجے گا حکومت کا عمران خان پر درج دہشتگردی کے مقدمات کی تحقیقات کیلئے جی آئی ٹی بنانے کا فیصلہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم میں تمام اداروں کے نمائندے شامل ہوں گے پولس اور دیگر فورسز کے خلاف پی ٹی آئی کارکنوں کے حملے کی بھی تحقیقات کی جائیں گی کارکنان اور صحافیوں کو رہا کریں پھر بات کر سکتے ہیں رہنمہ پی ٹی آئی فبا چودری کی حکومت کو مشروط پیش کش دو دن میں پانچ سو کارکنوں کی گرفتاری کا بھی دعویٰ بولے عمران خان یا پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا سوچا بھی گیا تو ایسا ردہ میں ہوگا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کاغذات نامزدگی میں بچوں کی نہیں بلکہ زیرے کفالت افراد کی تفصیلات دینا ہوتی ہیں اگر عمران خان ٹیریان کو بیٹی تسلیم بھی کر لیتے ہیں پھر بھی قانونی طور پر درخواست گزار کی استدہ منظور تو نہیں ہو جائے گی ناہلی کیس کی سماعت کے دونان چیف جسس لہمباد ہائی کورٹ کریمارکس کیس میں وکیل درخواست گزار کے دلائل مکمل آئندہ سماعت پر عمران خان کے وکیل دلائل دیں گے پرویز علاہی کے بیٹے راسق علاہی اور فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ ٹیکنکارٹ میں پیش شک ایفائیے کا عدالتی حکم پر راسق علاہی اہلیہ کو شوک آز نوٹس جاری مونس علاہی کے اہلیہ کو بھی شوک آز نوٹس جاری کر دیا گیا منی لانڈرنگ کے ذریعے بنائی پروپیٹیز کی منی ٹریل اور ثبوت طلب اسوسیئیشن آف الیکٹرونک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈیریکٹرز نے چینلز کی بندش نشریات میں خلل ڈالنے ساخیوں کو گرفتانیوں اور پیمرا کے غیر قانونی حکمات کو مصرد کر دیا میڈیا کے ازادی کے خلاف اقدامات کا ہر سطح پر مقابلہ کرنے کا اعلان محمد حمزان میں سندھ حکومت کا مستحق شہریوں کے لیے بڑا اعلان وزیر اطلاع شرجیل میمن نے کہا پچاس ہزار سے کم آمدینی والے لوگوں کو پینسٹھ روپے فی کلو آٹا فراہم کیا جائے گا اس مرد میں ساڑھے پندرہ عرب روپے دیے جائیں گے تحصیل سطح پر سستے بزار قائم کرنے کا بھی اعلان کم آمدن کے لیے پیٹرول پر سبسیڈی سے مطالب کوئی مشاورت نہیں کی گئی آئیم ایف کا حکومتی اعلان پر تحفظات کا اظہار کہا اسکین کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر حکومت سے انتہائی محتاط ہو کر باتچیت کی جائے گی نوے اقتصادی جائزے کو آگے بڑھانے کے لیے باتچیت میں خاتل خواہ پیش رفت ہوئی ہے کچھ باقی پوائنٹس پورے ہونے کے بعد اسٹاف لیون میں معایدہ ہوگا وزیراعظم شہباز شریف آج تھر کا دورہ کریں گے وزیراعظم دورے کے دوران بجلی کے تین منصوبوں کو افتتا کریں گے وزیر خارجہ بلاو البھٹو زرداری اور وزیراعظم مراد علی شاہ بین کے حملہ ہوں گے بجلی منصوبوں کی افتتا سے دوہزار چھ سو چالیس میگا وارڈ بجلی سسٹم میں شامل ہو جائے گی وزیر خارجہ بلاو البھٹو زرداری کا سعودی ہم منصوب سے ٹیلی فون ایک رابطہ دونوں وزیراعظم خارجہ کے مابین پاک سعودی عرب تعلقات کو مستحقم کرنے پر بات چیت بلاو البھٹو زرداری نے سعودی عرب اور ایران کے مابین سفارتی تعلقات بحالی فیصلے کا خیر مقدم کیا موسیقی